ہیلو فرینڈ پاپلٹیوی سیریل انہیں کی آشا کے آگے آنے والے اپیسوٹ میں اب آپ دیکھیں گے کہ ریا دے گی سائلی کا ساتھ اور جائے گی رینوکا کے خلاف تو وہیں ریا کی حرکت دیکھ کر رینوکا کے کھسکے گی پیرو تلے زمین جی ہاں دوستو اب شو کے اپکمنگ ٹریک میں باپ دیکھیں گے کہ جہاں سائلی پورے دیش مک پریوار کے سامنے اپنی بات رکھتے ہوئے نظر آئے گی اور یہ کہتے ہوئے نظر آنے والی ہے کہ میں بھی اب باہر جا کے نوکری کرنا چاہتی ہوں جیسا کہ گھر کی باقی بہوئے کرتی ہیں میں بھی اپنے پتی کو فانانشیلی سپورٹ کرنا چاہتی ہوں جیسا کہ باقی بہوئے اپنے اپنے پتی کو سپورٹ کرتی ہیں فلحال سچن کا کام اس وقت کافی زیادہ مندہ چل رہا ہے کبھی اسے سواری مل جاتی ہے اور کبھی کبھی پورا پورا دن وہ سواری کے آنے کے انتظار ہی کرتا رہ جاتا ہے اس لئے اگر میں بھی باہر جا کر کوئی کام دھنڈا کروں گی تو نہ صرف سچن کی بلکہ گھر میں بھی بڑی مدد ہو جائے گی تو وہی سائلی کی باتیں سن کر ریا خوش ہو جائے گی اور اس کا سپورٹ کرتے ہوئے یہ کہتے ہوئے نظر آئے گی کہ یہ تو آپ نے پورے سو ٹکا اچھی بات کہیں سوچی ہے میں بھی یہی سوچ رہی تھی کہ کیوں نہ آپ بھی کوئی جاپ کرو پورا دن گھر کے کاموں میں ہی لگی رہتی ہو بیزی رہتی ہو آپ جاپ کرو اور گھر کی ٹینشن نہ لو گھر کا سارا کام ساری ذمہ داری یہ آنٹی اچھے سے سمال لیں گی آفٹر آل ان کو اتنا ایک سٹالوں کا ایکسپیرینس بھی جو ہے ویل لپ شو کے اپ کمنگ ٹریک میں آپ دیکھیں گے کہ جہاں ریا کی باتیں سن کر رینوکہ کو تگڑا جھٹکا لگتا ہے اور اسے ایک کے بعد ایک گھر کے سارے کام دکھائی دینے لگ جاتے ہیں اور سوچ سوچ کر کہ اس کی پسینے ہی چھوٹنے لگ جاتے ہیں اس کی ساسے پھولنے لگے گی کہ وہ اکیلے کیسے اتنا سارا گھر کا کام کر پائے گی اور اگر سائلی باہر کام کرنے چلے گئی تو وہ اکیلے سب کچھ کیسے ہینڈل کر پائے گی تو وہی رینوکہ فیصلہ کر لے گی کہ وہ سائلی کو کسی بھی قیمت پر جوب تو کرنے نہیں دے گی جہاں رینوکہ سائلی پر اپنا نکھلی پیار لٹاتے ہوئے اس کی جھوٹی فکر دکھاتے ہوئے کہتے ہوئے نظر آئے گی کہ سائلی بیٹا تو کیا کرے گی جوب کر کے تو تو گھر میں بیٹھ کے آرام کر اور تیرا پتی ہے نا سچن وہ بہت ہی مہنتی لڑکا ہے وہ اپنا کام بکھو بھی دیکھ لے گا اور اچھے سے چلا لے گا تجھے اس کی ٹینشن لینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے اور تیرا باہر جا کے کام کرنا سچن کو اچھا بھی تو نہیں لگے گا سائلی صاف صاف کہہ دے گی کہ آئی آپ سچن کی ٹینشن نہ لو میں نے پہلے ہی اس سے سب کچھ بتا دیا تھا اور اس نے بھی مجھے پرمیشن دے دی تھی تو وہیں ریا سائلی کا سپورٹ کرے گی اور جوب دلوانے کی کوشش کرے گی جہاں رینوکا ریا کو سائلی کے خلاف بھڑکانے کی کوشش کرے گی اور کہے گی کہ سائلی بہت ہی چالاک لڑکی ہے وہ گھر کے کام سے بچنا چاہتی ہے اس لئے جوب کرنے کی ضد کر رہی ہے اور تجھے اس کے بارے میں پتا نہیں ہے وہ کریکٹر لیس لڑکی بھی ہے تو وہیں دوستو ریا دے گی سائلی کا ساتھ اور رینوکا کو دے گی مو توڑ جوان